بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں لاہوٹ 24 نیوز کی ٹاپ سٹوری اور میرا نام ہے عقوب عید خان ناظرین آپ آج مریم نواز میں نیب کے اندر پیش ہونا تھا اور اپنا جو کرپشن کے اوپر ایزامات تھے اس کے حوالے سے موقع دینا تھا مگر وہ ایک بڑی تعداد میں لیگی رہنما اور لیگی کارپنان کے ساتھ نیب آفیس مہنچی جو آج ان کی پیشی تھی وہ ہنگامہ رائی کی صورت کی طرف چلی گئی میرے ساتھ سینئر تجزیہ کر موجود ہیں گزنفر ایوان صاحب اور ساجی صاحب زوالی صاحب دونوں سے جاننا چاہوں گا بتائیے کہ ساجی صاحب سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گا ہنگامہ رائی ہوئی نیب کورٹ میں باہر اور مریم نواز پیش نہ ہو سکے اپنا موقع اپنا دے سکی کیا کہیں گے آپ آج یہاں بالکل نیب نے جو ہے بڑے شور و غل تھا کئی دنوں سے کہ مریم بی بی کو نیب نے جو ہے تقریباً ایک سال کے بعد دوبارہ طلب کر لیا ہے مریم نواز کی کارکون اور وہ کل رات سے تیاری کر رہے تھے آپ نے دیکھا سوشل میڈیا کے اوپر ہم نے بھی وہ ویڈیوز دیکھی جو ان کے کارکون رات سے ہی وہاں پہنچنا شروع ہو گئے تھے اور پوری ملٹینسی کے ساتھ وہاں پر کارکون تیار ہوئے تھے اور آج جب وہ پیشی پر آئیں تو آپ نے دیکھا کہ ویگو ڈالے کے اندر شاپروں کے اندر جو ہے بڑی تعداد میں پتھر انہوں نے رکھ کے آئے تھے آج گویا کے نون لیگ کے ورکروں نے یہ تیہ کیا تھا نون لیگ کی پارٹی نے یہ تیہ کیا تھا کہ وہاں آج مریم کی پیشی نہیں ہوگی مریم کی پیشی سے پہلے ہی ایک ایسا ڈراما کیا جائے وہاں پر ہلنٹ بازی کا ڈراما کیا جائے ہنگامہ رائی کا ڈراما کیا جائے اور وہ ہوا پولیس کی ریپورٹ تھی ایجنسیز کی ریپورٹ تھی کہ مریم بی بی کی پیشی کے اوپر کوئی بڑا ہنگامہ ہو سکتا ہے اور آج پوری قوم نے دیکھا کہ وہاں نیب کے آفیس کے باہر ٹوکر نیاز بیک پیئے نون لیگ کے کارکنوں کی ایک بڑی تعداد ان کے ساتھ موجود تھی پولیس کے اوپر انہوں نے شیلنگ کی پولیس کے اوپر انہوں نے پتھراؤ بھی کیا جوابی شیلنگ پولیس نے بھی کی اور اس طرح سے بعد میں آج ایک بڑا ہنگامہ وہ کھڑا ہوا اور مدہ جو تھا وہ غائب ہو گیا مریم بی بی کو ایک سو اسی جو ہے زمین جو ہے کنال زمین انہوں نے جو ٹرانسفر کی تھی رائیونٹ کے اندر جاتی عمرہ کے اندر اس کیس میں بلایا تھا وہ کیس نہ ہو سگا پاکستان کو کیا حاصل ہوا ہمارے ہاں سیکیلوٹی کے معاملات اس وقت جو ہے وہ بہت ہی دگرگویں ہوں اچھا مجھے ایوان صاحب یہ بتائیے گا کہ مرکب نواز کی جانب سے واسے موقف ہے کہ ان کے گاڑی کے اوپر ان کے اوپر پتھراؤ جو کیا گیا وہ پولیس کے جانب سے کیا گیا جبکہ مختلف پارٹیک رہنماؤں کے جانب سے کارویاں پہ گئر بھی پہنچے جاری یہ تازد بھی کی جاری کیا کہیں گے آپ اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم بی صاحب مجھے پہلے تو آج تک یہ سمجھنی آئی کہ جن کو نیب بلاتا ہے وہ پیش ہونے کے لئے جاتے ہیں یا وہ منارے پاکستان جلسہ کرنے جاتے ہیں کیا مطلب ہے کارکنوں کو کٹھا کرنا دو چار دن پہلے میسیجز کرنا آپ کی قائد آپ کی محبوب لیڈر نیب میں پیش ہو رہی ہے بھئی وہ ایز ملزم پیش ہو رہی ہے ایز اعتصابی ادارے کو پیش ہو رہی ہے جہاں انہوں نے اپنی کرپشن کی وضاحت کرنی ہے ہوئی ہے نہیں ہوئی بات کی بات ہے لیکن وہ ایک اعتصابی ادارے کو جواب دے ہیں جواب دینے جا رہی ہیں کہ یہ میں نے کرپشن کی ہے میں اس میں ملوث ہوں یا نہیں وہاں پہ نعرے کتبے جلسے جلو پھولوں کے ہار مطلب میرا خیال ہے یہ نون سیریس رویہ ہے اداروں کے ساتھ اعتصابی اداروں کے ساتھ دفاعی اداروں کے ساتھ کہ آپ ایک ادارے کے باہر جا کے تماشا کھڑا کیا ہے وہاں پہ بیگو پہ مطلب وہ شاپر وہاں پہ پتھر بقیدہ لے کے آئے ہیں اس کا مطلب یہ پلان تھا زارا تو سب سے پہلے دیکھیں قانون کا اعترام نہ کرنا اداروں کا اعترام نہ کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ ملک و قوم کے ساتھ مخلص نہیں ہیں نیب آپ کو کوئی زبردستی ثابت نہیں کر رہا کہ آپ نے کرپشن کی ہے آپ مانو آ کے یہاں پہ وہ آپ سے سوال دیتے ہیں کہ یہ سوال ہیں آپ ان کے ہمیں سٹسپائی کریں آپ ان کی منی ٹریل دیں آپ ان کی ڈاکومنٹس نے آپ نے کی ہے یا نہیں کی ہے لیکن اس کو اس انداز میں دیکھیں نا میں اب یہ سمجھ رہا ہوں آج کے سارے واقعے کو جو مریم نواز نے کیا ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک سال پھر وہ بیک فٹ پہ تھی اور انہوں نے کہا کہ میں نے چکے دوبارہ اٹری دینی ہے تو پھر انہوں نے دباگ اٹری دی ہے کہ اب سارا میڈیا سارا دنیا کا میڈیا سیاستدان حکومت اپوزیشن ساری اسی پر لگ گئی ہے کہ جی پلان ہو گیا زبردستی گاڑی توڑی گئی شیشے توڑے گئے پتھر مارے گئے یہ ایک پلان سیاست میں دوبارہ اٹری ہے اس سے زیادہ یہ کچھ نہیں ہے آچھا مجھے بتائیے گا ساجی صاحب کس طرح سے دیکھ رہے ہیں وزیر اعلیٰ کی بھی پیشی ہے اور اگر وزیر اعلیٰ پیش ہوتے ہیں تو یقیناً کیا ان کو بھی تحریک انصاف کی بڑی تعداد میں جو کارپنار ان کو لے کر اس طرح جانا چاہیے نہیں میرے نہیں خیال یہ ایسا ہوگا کہ سی ایم صاحب کی پیشی کے اوپر ایسے کچھ مناظر ہوں گے وہ خاموش پیشی ہوگی سی ایم صاحب خاموشی سے جائیں گے وہاں پیش ہوں گے اور وہ واپس آ جائیں گے دو ازار انیس میں ان کے خلاف جو ہے دو کیسز ہیں بنیادی طور پر لیکن اس سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ مریم بی بی کی آج پیشی نیب میں ہونی چاہیے تھی نیب نے آج بلایا یہ قانون کی کمزوری ہے یہ قانون کی بالا دستی نہیں ہے آج اگر تھوڑے سی ہنگام آرائی ہو گئی ہے باہر روڑ کو اوپر سیاسی جماعت ہے آئی ہے یہ ہو گیا پولیس کا کام تا روکنا وہ نہیں روک سکے لیکن نیب حکام کو خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے تھا نیب کو مریم کو بلانا چاہیے تھا اور مریم سے سوال جواب کرنے چاہیے تھے آپ نے دیکھا کہ مریم بی بی نے جو پریس کانفرنس کی ہے صحافیوں سے جو گفت کو کی ہے انہوں نے کہا مجھ سے ڈر گئے اگر بولائے تو آپ کو حوصلہ بھی ہونا چاہیے جواب سننے کا تو یہ اداروں کی کمزوری ظاہر ہو رہی ہے نیب کو آج جو ہے مریم کی پیشی کو اپنو پائے تکمیل تک پہنچانا چاہیے تھا تو کل آپ کا دوسرا سوال کا جو حصہ ہے سی ایم صاحب کل پیش ہوں گے اور ان کے اوپر جو ہے بڑے زبردہ سنگین الزامات ہیں ہیلیکپٹر کیس کا ان کے اوپر الزام ہے کہ اس کے بعد جو ہے اس کے جو انچورنس ہے ہیلیکپٹر کی اس کے جو ہے ستر ملین کا انہوں نے اپروول دی ہے اور وہ بھی جو ہے جو ہے آوٹ آ دے وے دی ہے تیس ملین کی وہ انچورنس ہونی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا الزام ان کے اوپر جو ہے وہ بھی بڑا سنگین الزام ہے بزداد صاحب جو ہے شاید ان کے اپنے الزامات کے جواب نہ دے سکیں لیکن انکوائری کا پروسس جو ہے آپ کو پتہ ہے نیب کا انکوائری چار مرحلوں میں ہوتی ہے پہلے کمپلینڈ ہوتی ہے اس کے بعد اس کے جو ہے ابزرف کیا جاتا ہے انکوائری کو کہ کیا اس کے اوپر انکوائری ہولڈ ہو سکتی ہے یہ نہیں جس طرح کے سپریم کورٹ میں آپ اپلیکیشن فائل کرتے ہیں تو بعد اگرہ سپریم کورٹ کہتی ہے کہ یہ قابل سواد کیس نہیں ہے تو اس طرح سے کئی کیسیں ریجیکٹ ہو جاتے ہیں لیکن جب پیشی ہوتی ہے تو اس کے مطلب ہے اس میں کوئی گڑھ بڑھ ہے سی ایم صاحب کو بلائے مجھے لگتا ہے کہ جو لوگ سی ایم کو لائے تھے اب وہ سی ایم صاحب کو عزت کے ساتھ عزت کے ساتھ مجھے ایک جملہ لے لیں سی ایم صاحب کو ایک خوبصورت رستہ دیا جا رہے ایکزٹ رستہ دیا جا رہے آپ کو ہوتا ہے عمران خان کی احتساب کے حوالے سے سنگل لائن پولیسی ہے کسی کے اوپر بھی کوئی انگلی آپ علیم خان سی ایم پنجاب کیوں نہیں بن سکے کیونکہ وہ نیب کی زد میں آگئے تھے اب عثمان بوزار صاحب بھی نیب کی زد میں آگئے ہیں لیکن دو چیزیں ہیں غزن فروان صاحب سے میں رائے لینا چاہوں گا اپنی جملے کے اوپر بھی نیب کا کردار دو طرح سے بڑا امپورٹن ہے کسی کو ڈسپیوٹڈ کرنا اور کسی کو کلین چٹ بھی دینا اب علیم خان کو کلین چٹ گئی ہو سکتے ہیں عثمان بوزار صاحب کو فل فور جو ہے کلین چٹ بھی جہاں سے مل جائے دونے امکانات ہیں لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ عثمان بوزار صاحب کو سیف پیسج دے دیا گیا ہے کہ ان کو رخصت کیا جائے رخصت کیا جائے اچھا عثمان صاحب آپ سے آخری سوال میرا میرا جو پیس سوال تھا وہ غصت یقینہ جواب اچھا اس میں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں میں وہ ایک لد استعمال کر رہا ہوں کہ یہ میری طرف سے قوم کو پکی ہے کہ جو سی ایم صاحب کو نیب نے بلایا ہے یہ علیم خان صاحب کے ساتھ وہ بادہ بائید ہیں جب وہ شروع میں کیابنٹ میں ممبر بنے تھے اور ان کے سی ایم بننے کی ہوا چلی تھی اور ان کو نیب میں فسا کے تو اس طرح مطلب ان کو ڈیلے کیا گیا تو وہ جو بادے جو بائید ہوئے تھے وہ اب وفا کرنے کا ٹائم آ گیا ہے تو بزدار کو اور ہٹانے کا اور کوئی طریقہ کار نہیں تھا اگر سیاسی طور پر ہٹایا جاتا تو واضح وہ تو پوچھو دو سال سے شور مچا ہوا ہے کہ ناہل ہے ناکام ہے کمزور ہے مطلب اتنی اجلیبیٹی نہیں ہے اتنی ان کے اندر پاور نہیں ہے وہ پارٹی کی بدنامی تھی تو بہتر تھا کہ ان کے جو اختیارات ہیں ان کو چیلنج کر کے ان کو ایک سیپ پیسج برگو سبز والی ٹھیک سب کہہ رہے ہیں کہ ان کو سیپ پیسج دیا جائے اور وہ خود اب یہ دیکھنا ہے کہ کل کی جو پیشی ہے وہاں پہ اسمان بزدار صاحب میں اتنی اقلاقی جرت ہے کہ وہ علیم خان کی طرح ناہب کے اندر کھڑا ہو کے کہے کہ جی یہ میرا ریزائن ہے مجھ پہ چکے الزام لگ گیا ہے اور میں اتنی اصابداری کا ایک ملزم ہوں یا مجھے انہوں نے نامزد کیا ہے تو مجھے بلایا ہے تو جب تک میرے پہ الزام کلیر نہیں ہو جاتا میں سی ایم پنجاب نہیں رہوں گا اگر تہاں میں اسمان بزدار صاحب کو ایک مشرہ بھی دوں گا اگر تو وہ اپنا سیاسی کیریئر بہترین فیوچر پلان میں کرنا چاہتے ہیں چاہتے ہیں کہ سیاست میں دوبارہ رہیں تو کل نیب جانے سے پہلے وہ اسطیفے کا اعلان کریں ان کی سیاسی ساکھ بچ جائے گی خود بھی بچ جائیں گے اور قوم کی پارٹی کی ہندردیاں بھی ان کے ساتھ ہو جائیں گی اور اگر بیس اگر خدا نے خواستہ ان پہ ایک بھی الزام ثابت ہو گیا تو ساری زندگی پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اسمان بزدار کا نام نہیں ہے اسمان بزدار کی ایک جملہ لینے چاہ رہا ہوں ایک جملہ میں دینے چاہ رہا ہوں کہ اسمان بزدار صاحب کا کوئی سیاسی کیریئر نہیں ہے وہ تحصیل ناظرم کے کلبر کے آدمی ہیں ان کا نہ کوئی کیریئر تھا نہ کوئی کیریئر آگے ہمیں نظر آ رہا ہے جو انہوں نے پرفارمنس دی ہے تو ان کا جانا نوشتہ دیوار ٹھہر چکا ہے مگر بڑا ایک سوالیہ نشان ناظرین یہ ہے کہ ایک بڑے اور سٹرونگ ڈیپارٹمنٹ میں آج مریم نواز کو پیش ہونا تھا جو ہنگامہ رائی کی صورت سے منصوب کر دیا گیا یقیناً دوبارہ بھی انہیں طلب کیا جائے گا اگر دوبارہ یہی صورتحال رہی بڑی کارکنوں کی تعداد وہاں پر موجود ہوئی ان کے ساتھ اور سیکیورٹی ادارے بھی ہمارے وہاں پر موجود ہوئے تو یقیناً مریم نواز جو آج کی صورتحال تھی اس سے بات سے نظر آ رہا ہے کہ دوبارہ بھی وہ پیش نہیں ہو سکیں گی لہٰذا ہمیں ضرورت ہے اپنے سیکیورٹی اداروں کو آلرٹ کرنے کی اس کے علاوہ جون کی پیشی تھی یقیناً جس طرح سے تجزیہ گاروں نے کہا کہ ان کی پیشی ضرور ہونی چاہیئے تھی موقع پھر ان کا جو ضرور سننا چاہیئے تھا جو بار بار کہتی رہی جو آج پیش نہیں ہو سکا اسی کے ساتھ کے اپنے بیزوان مباید کان و اجازت ناکلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی